بارگاہ وصالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا حدیعہ پیش کر رہے تھے جنابِ جلال خامانی زبان جب بھی سنائے رسول کرتی ہے زبان جب بھی سنائے رسول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے حاضرین میں فیل دو شخصیتیں ہیں موجود ہیں جنابِ ندیم اللہ باسی ندیم اور جنابِ حاجی زیال اسلام صاحب میں مہتبانہ التماس کر رہا ہوں کہ ندیم اللہ باسی ندیم صاحب سے اور حاجی زیال اسلام صاحب سے کہ وہ آج ہیں اسٹیش پر محبوب صحیح حریص صاحب کی گزارش ہے ندیم صاحب آپ آجائیے آئیے آج کے بس بزن کے طرف پڑھتے ہیں یقیناً آج کے بس مہت کے شام ایک یادگار شام ہوگی کہ ہم نے شام چراغوں سے سجا رکھی ہے ہم نے شام چراغوں سے سجا رکھی ہے شرط لوگوں نے ہواوں سے لگا رکھی ہے ہواوں کے دوش پر چراغ روشن کرنا بڑا ہی حوصلے کا کام ہے لیکن زفر گورک پوری نے کیا خوب کہا کہ ارادہ ہو اٹل تو موجزہ ایسا بھی ہوتا ہے دیئے کو زندہ رکھتی ہے ہوا ایسا بھی ہوتا ہے حاضرین میں فیل یہ فراق اور مجنو کی سرزمین فراق نے بھی یہ کہا تھا کہ کچھ قفص کی تیلیوں سے چھن رہا ہے نور سا کچھ قفص کی تیلیوں سے چھن رہا ہے نور سا کچھ فضاء کچھ حسرت پرواز کی باتیں کریں اور نکھتے ذلفے پریشان داستان شام غم صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کریں تو یقیناً آج کی ابا وقار محفل اور جناب پروفیسر ملک زادہ منظور احمد کی صدارت جناب جازی لخنوی کی یہاں موجود کی اور ہمارے جو متعدی شورہ اکرام جو مختلف شہروں سے یہاں تشریف لائے ہیں ان کی یہاں موجود کی یقیناً آج کی اس بزد کی کامیابی کے بیان ثبوت ہے آئیے اردو کی حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک نام آتا ہے شارک صاحی کا چونکہ میں نے ابھی فراق پہ ایک شیر پڑھا اسی کی ایک تضمین سے انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں شام غم کچھ اس نگاہ ناز کی باتیں کریں بے خودی بہنے لگی ہے راز کی باتیں کریں اور جس سے اہل دل کے ذہنوں کا چھلک اٹھے شعور فکر و فن کے اس حسی آغاز کی باتیں کریں تو فکر و فن کے اس خوبصورت اور حسی آغاز کے لیے میں زہمت کلام دے رہا ہوں جدید فکر اور جدید لب علیہ جی کے جمع سال شاہر جنب شارک ساہی ساہی باپ کے پیچھے بیام کرتے ہیں جو آپ ان باپ کے پیچھے بیام کرتے ہیں ادب سے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور میرے مولا میرا ایمان سلامت رکھنا میرے مولا میرا ایمان سلامت رکھنا ہم دوہا تجھ سے یہی سبح شاہ کرتے ہیں کبھی جو آگ لگی دل کے آشیانے میں کبھی جو آگ لگی دل کے آشیانے میں کبھی جو آگ لگی دل کے آشیانے میں بچھانے دل کی گئے ہم شراب خانے میں بچھانے دل کی گئے ہم شراب خانے میں اور نظریں ملی بھی نہ تھی اور دل کو چھین لیا نظریں ملی بھی نہ تھی اور دل کو چھین لیا کمال کر گئیں آنکھیں نظر ملانے میں کمال کر گئیں آنکھیں نظر ملانے میں کبھی جو آگ لگی دل کبھی جو آگ لگی دل کے آشیانے میں یہ دنیا تو ہے ساری پیسوں کی دیوانی یہ دنیا تو ہے ساری پیسوں کی دیوانی رشتوں کے صداقت کی جو آگ لگتا ہے یہ دنیا تو ہے ساری پیسوں کی دیوانی اور نہ ڈھونڈ نہ دنیا میں مجھے میرے عزیزوں جب یاد کبھی آنکھیں دنیا میں مجھے میرے عزیزوں جب یاد کبھی آنکھیں جب یاد کبھی آنکھیں کبھی آؤں میری پڑھنا کہانی یہ دنیا تو ہے ساری پیسوں کی دیانی اب مجھے معلوم پڑھ رہا ہے کہ اس میں زندہ دلوں بھی بیٹھے ہیں لوٹا دو مجھے مہر میں دے دو طالب مجھے کو نہیں غم کوئی لیکن اس میں صرف ایک ہی ایک سی سکسیت ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے وہ عورت ذات کی میری بہن صاحب نے ویڈی ہوئی ہے میں ان کے حوالے سے کر رہا ہوں دے دو طالب مجھے کو نہیں غم کوئی لیکن لوٹا دو مجھے مہر میں شورا کی فیلیت بہت لمبی ہے تو مجھے مہر میں تم میری جوانی یہ دنیا تو ہے ساری ہماری فیسوں کی دیوان اور ہس تو تمام ہو کرنے جاتے ہیں میری بھی دعا نہ کرنے سنو بھی ہس کرنے جائے ابھی اس کے بعد ایک آد دوسرا جو راؤنڈ چلے گا دوسرا راؤنڈ چلے گا دوسرا راؤنڈ چلے گا دوسرا 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 دوسرا